مجھے بچپن سے بینگن کا بھرتا بہت پسند ہے اور جب سے اس ریسپی کو میں نے خود بنانا شروع کیا ہے میں تو ہمیشہ بینگن کا انتظار کرتی ہوں کہ یہ کب آئیں گے اور میں ڈھابا سٹائل میں بینگن کا بھرتا بناوں گی بینگن کے بھرتے کا اصلی ٹیسٹ آپ پر جلانے سے آتا ہے آپ اس کے اندر ٹرماتر، ہاری مرچے اور بینگن تینوں کو جلا کے ڈالیں گے تو بہت ہی سموکی اور ڈھابا سٹائل فلیور آپ کو اس میں فیل ہوگا میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کا بینگن لیا ہے ایک بینگن بڑے سائز کا اس کے ساتھ ایک ٹرماتر اور ایک پیاز اور دو ہاری مرچے یہ کمبینیشن بیسٹ ہے یہ ٹیپ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جتنے بینگن ہوں گے اتنے ہی ساتھ آپ پیاز اور ٹرماتر یوز کریں گے فور ایکزمپل اگر دو بینگن ہے تو آپ دو ٹرماتر دو پیاز اور چار ہاری مرچے تین سے چار ہاری مرچے آپ استعمال کریں ایک بینگن ہے تو ایک ٹرماتر ایک پیاز اور دو ہاری مرچے استعمال کریں گے کیونکہ ٹرماتر اور گرین چیلیز میں جو ہم سموکی فلیور لے کی آئیں گے وہ بینگن کے ساتھ جا کے بیلنس ہو جائے اگر آپ اس میں زیادہ یوز کریں گے تو وہ بہت زیادہ سموکی اور ایک کروا سا ٹیسٹ آئے گا تو آپ نے یہ ہمیشہ ٹپ یاد رکھنی ہے ٹرماتر ہمارا جل چکا ہے اب ہم گرین چیلیز کو جلائیں گے گرین چیلیز کو بہت زیادہ تک نہیں رکھیں گے ادر وائز وہ بہت کڑوی ہو جائیں گے ہم صرف 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے ہائی فلیم پر اس کو جلائیں گے جیسے ہی اس کی اوپر والی لیئر تھوڑی بلیک ہونا شروع ہوگی ہم فوراں سے گرین چیلیز کو اتار لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر کو اور دوسری طرف بینگن بھی ہمارا دن ہو چکا ہے چھلکے کو فوراں سے ہم نہیں اتاریں گے یہ بہت گرم ہے اس لیے دھیان رکھئے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سوفنس جیسے ہی چھلکا تھنڈا ہوگا تب میں اس کو پیل آف کروں گی میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے تھوڑے سے آئل میں پیاز کو ہم گولڈن براؤن کریں گے جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس پہ ون ٹی سپون زیرہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ میں گرنچلس کو کٹ کر لوں گی اور ساتھ ہی ٹماٹر کے چھلکے کو پیل آف کر کے اس کو بھی اچھے سے میش کر لوں گی موسیقی موسیقی بینگرن تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کا چھلکہ بہت ہی آسانی سے اتر جائے گا اس طرح سے باری باری کر کے آپ آرام سے اس چھلکے کو اتار لیں اس کے اوپر والے پارٹ کو کٹ کر لیں اور اس بینگرن کو نائف کی مدد سے کٹ کر کے ہلکا ہلکا میش کر لیں میں نے امان کے ٹرکش ریسٹورنٹ میں لیم کباب کے ساتھ میش بینگرن کھائی تھے اور سیریسلی وہ اترے مزیقا تھا اس کی ریسٹورنٹ میں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی موسیقی 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 بینگرن کو مسالے کے اندر ایٹ کر دیں اور اچھے سے مکس کر لیں موسیقی سالٹ میں نے پہلے ہی ایٹ کر دیا تھا سپائسیز میں ریڈ چیلی پاوڈر چیلی فلیکس حلدی کورینڈر پاوڈر یہ سب سپائسیز ایٹ کریں گے اور یہ سب سپائسیز ڈالتے ہوئے آپ نے اسیس کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سپائسیز کو نہیں بنانا گرین چیلی اس کو جلانے کی وجہ سے اور ریڈی اس کے اندر سپائس لیول اچھا ہے اس لئے آپ نے سٹارٹ میں کم سپائسیز ایٹ کرنے ہیں دم پہ رکھنے سے پہلے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل شامل کریں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے اس کو اس ٹائم پہ مکس نہیں کرنا اسی طرح سے دم پہ چھوڑیں گے اوئل اور پانی کو مکس نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ سٹیم دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سی سٹیم بنی ہے آل موس دس منٹ کے بعد لو فلیم پہ دم پہ رکھنے کے بعد ہمارا بہت ہی مزے دار اور دھابا سٹائل بینگن کا بھٹا تیار ہے فریش ہرہ دھنیا سے اس کو گانش کریں اور مزید دو منٹ کے لیے اس کو دم پہ چھوڑ دیں اور اب آپ اس کے فائنل ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا اس کے فلیورز لیک مجھے سمیل کرنے میں ہی فیل ہو رہے ہیں تو کھانے میں کتنا مزے کا ہوگا اب جلدے سے ہم اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا تو میں تو گھر کی روٹی کے ساتھ اس کو کھاؤں گی دس از می ریسپی فائنل لپ یہاں پہ میں نے ایک گھر کی روٹی بنائی ہے فریش روٹی کے ساتھ فریش بینگن کے بھٹے کا دی بیسٹ کمبینیشن ہے میں تو اس کو کھانے لگی ہوں تب تک آپ مجھے کومنٹ باپس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اسی طرح کی مزید مزیدار ریسپیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک مست ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں